12 کلو وات گھریلو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے حکومت پاکستان میں اس طرح کا ہونا مجھے پاسبل نظر نہیں آ رہا جیسے یہ نئی خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ سولر پینل وہ ہزار پین ٹیکس لگانے جاری ہے حکومت بلکہ سمری بھی بھیج دی ہے کہ اس کے اوپر آگے آنے والے وقت میں ہماری عوام کے اوپر کون سا بہت بڑا بوجھ جانے والا ہے تو اسی کے واضح سے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں اور بھی لائکون کو بھی پوش کر دیں جو ریلیٹس ٹانی مالی ملی بھی بہت آسانی آپ کو جانتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی بھی سن لہر مان رہے ہیں جی جیسے آپ نے سمنل تو دیکھا ہوا ہے کہ سولر پینل جو ہمارے زندگی آسان بنایا نہیں جیسے میرے آئیڈیاز آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں فری اینرڈی کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے اسی میں سولر پینل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلنے سورج کی ہمارے تک پہنچتی ہیں ان کے سورج سے ہم اپنے گھر کی جو شارٹ ایسن یا اپنے ٹرمز کے حوالے سے جو بیٹری لگائی گئی ہیں جو سولر دن کو ان کو چارج کرتا ہے اور رات کو بھی ہم یوز کرتے ہیں اور بجلی اس سے چھکارہ پا رہے تھے ہم وہاں بہت ریلیکس اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے مگر مگر حکومت پاکستان مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ حکومت یہ نواز شریف مریم نواز شباز شریف والے ہمیں کیا کرنے جا رہے ہیں ہماری عوام کو کیوں دوئے جا رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں ایک چیز فری ہے تو اس جو سورج کی قرنے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہے ہیں کب تک ہماری عوام بے حصہ کے پڑی رہے گی انہیں غلامی کی زنجیروں میں جھٹی رہے گی کوش کریں ہماری عوام بھی اس چیز کا بائی کارٹ کریں یہ جو خبر ہے یہ آپ سنیں تھوڑی سی ذرائع کے مطابق بارہ کلو وارٹ گھریلو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے حکومت نے گھریلو یا کمرشل سولر سارفین پر دو ہزار روپے فی کلو وارٹ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے یہ خبر انہوں نے سنجید سمری بھیجی ہے آن قریب ایک دو دنوں تک یہ ہمارے ملک پاکستان میں لاغو ہو جائے گا کہ جتنے بھی سولر جن کے گھر پر لگے ہوئے ہیں جتنے کے لگے ہوئے ہیں تو وہ اس سولر کے حساب سے جو وارٹ آپ یوز کر رہے ہیں انہی کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہی ہے جیسے خبر ہے یہ اس کا دوسرا حساب بھی دیکھیں بارہ کلو وارٹ کا سولر پینل لگانے والے سارفین سے چوبیس ہزار روپے وصول کیے جائیں گے اس حوالے سے سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی نے سمری بزارت بچلی کو ارسال کر دی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عوام کو فری چیزیں جو آسانی زندگی میں آسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں وہ ان کو مہیا کرتے ہیں ان کو پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا کوئی نہیں اس طرح کی بے تہاشا مثال ہیں چینہ ایمریکہ سعودی ربہ اس طرح کے ممالک ہیں جو اپنی عوام کو ریلیف سے ریلیف دے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں ایسے سیاستدان ایسے شخصیات جو اپنے پیٹ کی سوچتے ہیں عام عوام بھی نہیں سوچتے یہ دوسرا حصہ دیکھیں آپ اینجنسی نے سمری وزارت بچلی کو ارسال کرتی ہے پاور ڈیویجن نے سی پی پی کی سمری منظوری کے لیے وزر آزم کو بھیجواتی ہے اس ملک میں بے ایسی چاہے عوام ہو چاہے حکمران ہو چاہے کوئی بھی ہو بے ایسی پائی جاتی ہے اس لیے ملک سے پائی کر کے دوسرے ممالک میں ہمارے دوست احباب جو بھی ہیں وہ یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں کیا ہے کہ یہاں کوئی قانون کی چیز ہی نہیں ہم آنے والے وقت میں جو ہم سانس لے ہیں ہم اس سانس کا بھی ٹیکس دیں گے ہم جو لکمہ کھا رہے ہیں اس لکمے کی بھی وہ گنتی ہوگی کہ یار یہ کتنے لکمے کھا رہے ہیں جو ہم اپنے گلی مہلے یا ہم ٹول پلازوں میں دو ٹیکس دے رہیں گے جو ہم گلی مہلے میں چلیں گے آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا آپ جتی کونسی پہنے کونسا سلو پہنے ہر چیز کے اوپر ٹیکس پہلے بھی لگا گا ہے مزید آپ کے اوپر بمپ گرائے جا رہے ہیں جیسے یہ سولر کی جو ٹیکس آپ کے اوپر بمپ گرائے جا رہے ہیں یہ ایسا جی ایٹم بمپ گرائے جا رہے ہیں جو غریب نے اپنی دھوڑڈنگر بیج کے چیزیں بیج کے اپنی اسیش کے لیے اس نے سولر لگوا لیا ہے کہ رات کو سکونس کی نیند سو رہے ہیں یہ بلون سے چھٹکا رہا ہو اپنے بچوں کا وہ لکمہ چین کے ایک سال کی کٹھی کر کے انہوں میں سولر لگائیں اور یہ حکومت پاکستان اس کے اوپر یہ لاغو جک کرنے جاری ہے تو کشش کریں اپنے حقوق کو جانیں میں اس عوام کو بھی پاور کراتا ہوں کہ ملک پاکستان میں اپنے حقوق چیننے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے کافی قربانی ہمارے ملک پاکستان میں دی ہیں بزرگوں نے دی ہیں آنے والے وقت میں بھی دی جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں میں نام رہوں گا تو پہ نیاوال تک جائے گی کشش کریں اپنے حقوق اپنے رائت استعمال کریں یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے پھر وہی میں مثال دیتا ہوں بادشاہ علیہ نہ ہو جائے کہ جیسے لین لگیتے بادشاہ کہتا ہے پان پان جوتی لگا کے نہ وہاں گئے کہ بے حص ہو گئے کہ یہ اپنے حقوق بھی نہیں جانتی شارٹ یہ مثال ہے پھر اس بادشاہ کو ایک ہمارے جیسا جا کر اس نے ریکویسٹ کیے سر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جوتی لگانے والے کی تعداد زیادہ کر لیں کہ ہماری پیچھے لین لگ جاتی ہم نے کام پہ جانا ہے وہی ہمارے عوام کا حال ہے کہ ہم جوتی کھاتے رہیں گے اور پڑے رہیں گے اپنے حقوق کی خاطر کبھی نہیں لکھ لیں گے کوشش کریں اس چیز سے بائیکارٹ کریں اس آنے والے وقت کی تنگی سے بہتر ہے اپنی زندگی کو جینے کا حق ادا کریں کہ وہ زندگی آسان سے آسان کی جائے نہ تو یہ حکومان کبھی بھی یہ سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں اور سونے کا چمچ لے کے ہی مرے گے تو ہمارے ملک میں جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور امیر سے امیر ہوتا جائے گا ہم غریب ٹیکس دیتے ہیں جو امیر ہیں ان کو اس ٹیکس سے چھٹکا رہا ہوگا یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ جو بڑے جو ہائی لیول کے جو کھلاری ہیں وہ کبھی بھی لسٹ میں نہیں آئیں گے وہ بھی جیسے ہم بیجلی کے بل پار رہے ہیں ویبڈا کیا ہم کے اوپر کتنا ہے کہ چوری کچھ کر رہے ہیں تو اس کا سارا قریب پر بوجھ ڈالا جاتا ہے اسی طرح یہ جو ہمیں فری اللہ تعالیٰ نے سورج کی کرنے دی جاتی ہیں کئی ممالکیں جہاں سورج کی کرنے بہت کم لے دوسری جگہ سے وہ پرچیز وہی سورج کی بیجلی پرچیز کر کے اپنی عوام کو متفید کرتے ہیں مگر ہمارے ملک پاکستان میں اتنی گرمی اتنی سورج کی شوائے ہیں کہ اس کو ہم نے یوز کرنے کے لیے مراحل میں ڈالیا اور اوپر اب ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس سے بائی کٹ کریں اور کے اولاؤں کا تم کرتے ہیں دعا میں یہاں رکھیں اللہ